امام بخاری رحم اللہ کی خواب آپ نے سنا ہوگا صحیح بخاری کی ٹالیف کا جو سبب بنا یہ تھا کہ امام بخاری رحم اللہ نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں لیکے گنے آرام کر رہے ہیں سو رہے ہیں اور میں جو ہے پنکھا چل رہا ہوں مکھیوں کو بھگا رہا ہوں مکھیاں دور کر رہا ہوں تو انہوں نے اپنے اسداد سے جب اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو حدیثیں گڑھی جائیں گی آپ اس کو دور کرو گے اور آپ کے نام سے جو چیزیں لگانے کی کوشش کی جائے گی آپ اس کو ساخت کرو گے اور اس کے بعد انہوں نے عرضو ظاہر کی استاد نے کہ کاش کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا اور ایک ایسی کتاب لکھ دیتا جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے کہ اس میں سب صحیح حدیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اس کتاب میں امام بخاری رحمت اللہ نے اسے تیع کیا اور اس کے بعد صحیح بخاری تعلیف کی انہوں نے اور بھی کتابیں لکھیں جس میں یہ شرط نہیں رکھی ہے جو شرط صحیح بخاری میں رکھی ہے الجانی اور صحیح میں جو شرط رکھی ہے تو انہوں نے اس طرح سے غلط چیزوں کو دور کیا اور صحیح چیزوں کو عمت کے سامنے پیش کیا